ایک بیان آپ کو سنوانا ہے میرے پڑیوسر صاحب نے بڑا شوق سے رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام مرضوں کا الپی ٹی آئی نے ڈھونڈ لی ہے سنائے جی سنائے جی سنائے جی سنائے جی بجٹ عوامی امانگوں کی ترجمانی کرتا ہے اس میں کچھ کڑوی گولیاں ضرور ہیں لیکن وہ شگر کوٹڈ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نگلیں تاکہ اس کی کڑواہت محسوس نہ ہو لیکن آرام ضرور آئے جب یہ ابزاب کر جائے گی گولی آپ کے جسم میں تو ہر طرح کی تکلیف سے آپ نجات پا جائیں گے معیشت کے ساتھ جڑی جتنی تکلیفیں ہیں یہ گولی ان کے لیے ہیں سیاست کے لیے گولیاں لیتا ہیں ہر تکلیف سے آپ نجات پا جائیں گے فواد چودیسا آپ کی حکومت کا پاکستانی عوام کے لیے پیغام ہے مبارک و آپ کو پاکستان کی عوام کو اب یہ گولیاں جو ہیں نا شور کوٹڈ گولیاں وہ کھانے چاہئے ہیں ہر تکلیف سے نجات پا ہر تکلیف میں آرام ہو جائے گا مبارک و فواد صاحب یہ ویسے میں بھی مبارک بنتی ہے فواد صاحب مبارک نہیں بنتی ہے آپ نے کہا تھا کوئی اچھی خبر سنو بہت دیکھیں آپ نے سنا دییا تھا ایک اور سنو فیصل وارڈا کا بھی دکھائی گا جی فیصل وارڈا صاحب سنوائی گا فیصل وارڈا صاحب نے اس سے بھی اچھی خبر دی ہے وہ بھی دکھائی گا پانچزار آدمی لٹکا دے نا اگر آج ہمارے بس میں ہو تو بائیس کل لوگوں کی قسمت بدل جائے گی آپ کے بس میں نہیں ہے میرے بھائی ہمارے ساتھ جتنے تھے وہ سی بھیزت آپ کے ساتھ ہیں فوشیس تھے وہ خود نکل آئے یہ پانچزار بندے پانچزار بندے کو بارنے کی بات فوشیس میں ہے اس ملک میں پانچزار آدمی آپ لٹکا دیں بائیس کل لوگوں کی قسمت بدل جائے گی مری صاحب یہ فوشیسم ہے کس طرح لٹکیں گے آئین اور قانون کے طرح لٹکا دیں آئین اور قانون کے لئے تو سر ہماری آگلے آنے والی بیس دسلے گزر جائیں گی فوشیس میرا خیال ہے پاکستان میں جتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کو پہلا یقین ہوتا ہے کہ ان پانچزار میں ہم تو نہیں ہوں گے سارے دوسرے لوگ ہوں گے ہم تو نہیں ہوں گے تو پہلی بات تو یہ کہ ایسی باتیں تو بارال نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے وہ فیصل نے سلینگ میں بات کر دی اس کا مقصد یہ نہیں تھا بیک گراؤنڈ میں اور فردوس صاحبہ کا مقصد ٹھیک تھا اور ہر تکلیف سے نجات کا نسخہ کڑی گولی شبہ کوشی تو آپ بتا دیں آپ بتائیں گا عوام بچارے کو کھائیں انہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ بات کی گیا ہے انہوں نے ڈریس کیا ہے ہر تکلیف سے نجات انہوں نے کیا کہا چونکہ لوگ چلا رہے تھے بقاعدہ ڈاک صاحب ہیں یہ ذہن میں رکھیں گا پاکستان کی عوام پولوارز میں چلا رہی تھی اس منگائی کی وجہ سے وہ منگائی میں ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیٹی آئی کی حکومت کوئی نہ کوئی ہمیں ریلیف دے گی ریلیفہ کے بارے میں سوچے گی جو پہلے منگائی ہو گئی یا طفان ہے وہ کہیں نہ کہیں رکے گا ڈرٹس اب نے کہا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے اگر آپ کے پیٹوں میں تکلیف ہے آپ روز آپ تکلیف کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہ گولیاں کھائیں اور اسے آپ کو اور گئے گولیاں کیا کھائیں ابھی جو شگر کی پرائسز مینگی کی گئی ہے جو آئل کی پرائسز مینگی کی گئی ہے جو اس کی وجہ سے غور میں گائی کا طفان آنے والا ہے اب سیاسی حکومت اگر پاکستان کے لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے پھر تو میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد تو میں خیالہ پرگرام کرنے کی غور پر